السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے ہسنا مسکراتا رکھے آمین آج ہم آپ کے لئے لڑھیں چوبیسوے سپارے سے ایک کہانی چوبیسوے سپارے میں ایک سورہ تھے جس کا نام ہے سورہ الغافر اور اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کہانی سنائی ہے نیک آدمی کی اور وہ نیک آدمی تھا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس نے بھلا ایسی کیا بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سورت میں پورا اس کا قصہ بیان کیا ہے یہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو جادوگر اس میں بوری طرح ہار گئے تھے اور سب کے سب ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور اس کے بعد فرعون کا غصہ بڑھتا چلا گیا کیونکہ اور بھی لوگوں نے ان پر ایمان لانا شروع کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ایسی سچی اور سیدھی تھی کہ وہ دلوں پر اثر کرتی تھی اور پھر اب جادوگروں کی شکست کے بعد لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یقیناً ایک خدای طاقت ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول ہوں تو انہیں آسانی کے ساتھ جوٹھا نہیں کاس جا سکتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی اور ہمدردوں کی تعداد روز بروز برتی ہی چلی جا رہی تھی اس نئی بات کی وجہ سے فرعون پوری طرح بکھلا گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزائی موت دینے کی سیوا اور کوئی چالہ نہیں اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ وہ جنجلا کر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں گا اور اب وہ بھلالے اپنے رب کو کہ وہ آ کر اسے بچا لے اور میں اس کو قتل کر ڈالوں گا اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے پورے نظام زندگی کو بدل کے رکھ دے گا اور ملک میں بہت برا فساد مچا دے گا اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس فرعون کی فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے میں تو ان مدکبرین کے مقابلے میں جن کو آخرت کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں اپنے آپ کو اپنے اس آقا اور مالک کی پناہ میں دے چکا ہوں جو میرا ہی نہیں سب کا حاکم و مالک ہے اور جس کو یہ یقین ہو کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے دل بلکل مطمئن ہو وہ اب خاصی اور موت کے فیصلے کو سن کر تھوڑا ہی ڈرتا ہے چنانچہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دی اب ایدھر کی سنیئے فرعون نے جب اپنا فیصلہ درباروں کے سامنے مشورے کے لیے رکھا تو وہاں ایک صاحب نے اٹھ کر عجیب انداز میں اس فیصلے پر تنقید کرنا شروع کر دی یہ صاحب تھے تو فرعون ہی کی قوم کے آدمی لیکن چھپکے چھپکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے ان کی فوج کے کمانڈر تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو غلطی سے مار دیا تھا تو ایک شخص نے فرعون کے دربار سے انہیں آ کر کہا تھا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیے یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے پہنچے تھے حضرت شعب علیہ السلام کے پاس یہ وہی آدمی تھا جو اس وقت تو ایک عام سپاہی تھا لیکن اب وہ ایک بڑا جرنیل بن گیا تھا سب کا سپاہ سلار اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لیایا تھا اور ان سے ہم دردی بھی رکھتا تھا لیکن فرعون اور اس کی درباریوں میں سے اب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اب جب انہوں نے یہ سنا کہ فرعون کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کو قدل کرنے کا ہے اور سب درباری بھی اسے یہی مشورہ دے رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا انہوں نے جان پر کھیل کر جرد مند انداز میں بھرے دربار میں فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو موت کی سزا دینا چاہتے ہو جس کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا حاکم اور آقا اللہ ہے پھر وہ جو بات کہتا ہے اس کے لیے اس کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی تو ہیں اس نے تمہیں دکھا دی ہیں تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال کے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں یا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا تم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ یوں کہہ کہہ کر بیٹھ جائے گا اور آج نہیں تو کل اس کا جھوٹ سب پر کھل جائے گا لیکن غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو مار ڈالنے سے نہیں کوئی کام بنے گا تمہارے سامنے اللہ کی ہدایت آ چکی ہے اور اب تمہاری قسمت کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ تم اس ہدایت کے پہنچانے والے کو زندہ چھوڑتے ہو یا مار ڈالتے ہو بلکہ اس بات پر ہے کہ تم اس کی بتائی ہوئی رہ کو قبول کرتے ہو یا نہیں اگر تم اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہو گے تو اللہ کا وہ عذاب جو اس کے نافرمانوں پر آتا ہے وہ تم پر آ کر ہی رہے گا اے میری قوم کے لوگوں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حکومت ہے اور تمہارا حلبہ ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو لیکن حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے اللہ کی طاقت تمہاری طاقت سے کئی زیادہ ہے اگر تمہارے اس غلط رویے کے وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہے اس آدمی کی بات سن کر سہارے درباری سناٹے میں آگے اور فیران اس کی تو یہ حمت بھی نہیں ہوئی کہ انہیں بغاوت پر فوراں گرفتار کر کے انہیں جیل بیچ دیدا کیونکہ یہ ایک بڑے بااثر آدمی تھے اور فوج کے سپہ سالار تھے اور ان پر آسانی سے الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا البتہ فیران نے یہ سب کچھ سن کر کہا میں آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں اپنے خال میں ایک دور سمجھتا ہوں اور میں آپ کو وہی بات بتا دا ہوں جس میں آپ سب کی بلائی ہے اب ان صاحب نے فیران کے بات سنی انسنی کر دی اور اپنی تقریر جاری رکھی بھائیو آپ کے اس رویے اس کو دیکھ کر اور مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگوں کا وہی ہانہ ہو جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے بہت سے لوگوں کا ہو چکا ہے اومینوں، عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والے بہت جیسے لوگ میں تو اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جس دن آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ٹوٹ پرے آپ مدد کے لئے ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے مگر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو تو یاد ہوگا کہ اب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی باتیں بتاتے تھے ان کو گزری بہت عرصہ تو نہیں ہوا مگر آپ لوگوں نے اس وقت بھی کوئی توجہ نہیں دی جب حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے تھے اور شک میں ہی مبتل آ رہے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ لوگوں نے اتمنان کا سانس لیا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو ہرگز نہیں بیجے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیج دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں پر موہر لگا دی ہے جب کو کئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی فرعون اس کی تقریف سن کر کچھ کسیانہ سا ہو گیا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات کا کیا جواب دے اور سنجیدی کے اسے غور کرنے کی بجائے اس نے ان کا مزاق قرآنہ شروع کر دیا اور اپنے ایک درباری حامان سے کہا حامان ایک درباری تھا جو فرعون کا بہت ہی چہیتا تھا فرعون نے حامان سے کہا حامان صاحب ذرک اوپر بہت اونجی سی عمارت تو بنوائیے ہم اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کا اللہ میاں کو جھانک کر دیکھیں گے یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں کہ کوئی اللہ میاں ہے بھی یا نہیں ہمیں تو لگتا ہے یہ صاحب بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ کہا فرعون نے ساری بات سن کر مگر انہوں نے نیک آدمی نے فرعون کی اس ناماکول اور بیکار بات پر بھی کوئی توجہ نہیں دی اور کہنے لگے اے میری قوم کے لوگو میں آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سب کی بھلائی ہے آخر یہ زندگی کب تک ہے سب نے مر جانا ہے اور جو کچھ مرنے کے بعد ہوگا اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے آخرت کی تو وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے جہاں پہ جنت ہوگی یا پھر دوزخ ان کے بعد سن کر فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں درا دھمکا کر راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک اور ہی لہا اپنایا اور انہیں برا لالچ دے کر پسلانا شروع کر دیا اور سمجھا بجھا کر کام نکال لینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے ہم آپ کو اچھا سا گھر دیں گے آپ بس موسیٰ کی بات مت کیجئے ہمارے سامنے مگر وہ ان کے دل میں تو ایمان آ چکا تھا اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی پکی ہو چکی تھی ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائیو یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو کس طرف بلا رہا ہوں میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ مجھے بلکل کعباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں تو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں اور میرا معاملہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا آپ کا جو جی چاہے کریں میں اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کو سومتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ ہی اپنے بندوں کا حقیقی دوست ہے ان باہمت مومن کی بات ختم ہو گی اور فرعون نے ان کے خلاف بہت سی ناپاک کوشش کی انہیں مارنے کی کوشش کی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ان لوگوں کی ساری چالبازیاں ناکام ہو گئیں اور وہ جو بھی کوشش کرتے انہیں ہرانے کے لیے وہ کوشش الٹا انہی پہ پڑ جاتی اور ان پر ترہا ترہا کے آزاب آنے لگے اچھے ساتھیوں یہ ساری تقریب جو انہوں نے نیک آدمی نے فرعون کے دربار میں کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سور غفر میں اور انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا آج کے لیے اتنا ہی پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حافظ